جب ہم کچھ حقیقت میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں تب ہمارے راستے میں بہت سے مشکلیں آتی ہیں اور یہ ساری مشکلیں کسی اور کی نہیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں کچھ جان بوچھ کر اور کچھ ہمارے کرم کا فل ہوتی ہیں اور جیسے ہی ہم ان مشکلوں کے بیچ میں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں ہم کو روکنے کے لیے ہم کو ٹرانے کے لیے وہ درد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں جیل پاؤگے بند کرو یہ سب کچھ وہ اب اس طرح باندھ کے واپس جاؤ اور کیونکہ ہم سب نے تھوڑا تھوڑا درد تو صحیح رکھا ہے ہمیں اس سے بحث کرنے کا کوئی بھی سالڈ ریزن نہیں مل پاتا اور کیونکہ ہمیں بچپن صحیح سکھائے گیا ہے ہمارے دماغ میں یہ بات کھوٹ کھوٹ کر بھری گئی ہے کہ درد سے جتنا بچ سکو اتنا ہی اچھا ہے جتنا اس سے دوری بنائے رکھیں گے اتنی ہی ہمارے جیون میں سکھ اور شانتی ستاپیت رہیں گی بٹ پرابلم کیا ہے نا بھرو ایک واریئر کو سکھ شانتی نہیں وہ اور چاہیے ہوتی ہے اور ہر یوتھا کو یہ بات خود سمجھنی ہوتی ہے اسے اپنا یوتھ خود چننا ہوگا درد سے کیسا ناتا رکھنا ہے دشمنی کرنی ہے یا دوستی کرنی ہے یہ اسے خود تیہ کرنا ہوگا کیونکہ میری جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے پہلا سپنا دیکھا تھا اور جب لوگ میرے سپنے کو سن کر ہسے تھے جب میں نے خود پہ وشواس کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا ہماری جنگ ہمارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے شروع ہو جکی ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنی جنگ چننے کے بعد ہی اپنا یہ جنم لیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم رنڈ بھومی میں آتے ہی کائروں کی طرح اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں اس آشا میں کی دشمن ہم پہ رہم کھا کے ہم کو نہتہ جان کر ہمیں پکش دے گا مگر نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا رن بھومی میں تو جو پلوان ہے جیسا وہ چاہے گا بس ویسا ہوگا شما شوبتی اس بھوجنگ کو جس کے پاس گرل ہو اس کو کیا چو تنت ہیم وش رہت پہ نیت سرل ہو ارثات اگر جہریلا کوبرا ماف کر دے تو کوئی بات ہے نہ زہر نہ دانت اے پانی کے سام تیری مافی پہ مجھے ہسی آتی ہے ہمارے سپنے ہمارے لیے کوئی اور پورے نہیں کرنے آئے گا اس کو پورا کرنے کے لیے ہتھیار ہوں یا ہزار وہ ہمیں خود ہی اٹھانے پڑیں گے صرف شروعات کافی نہیں ہے یہ مانتا ہوں مگر اس کے بینا گزارہ بھی نہیں ہے تو اس پورے سنگرام میں ہمیں ایک بار نہیں کئی ہزار بار شروعات کرنی پڑے گی ہر ایک دن چھینی اور ہتھوڑے سے اپنے اس راستے کو بنانا پڑے گا درد کا کیا ڈرنا کیا نیوز میں بھی نہیں آتا کبھی کسی کے پیٹ میں درد کی خبر سنی ہے اس کے سر میں درد ہے اس کی خبر سنی ہے درد کوئی سیلیبرٹی نہیں ہے پر پھر بھی دیکھو اس کا کتنا خوف ہے کیوں کیونکہ وہ بھائی ساپ کنسسٹنٹ ہے وہ جب بھی آئیں گے تو بس بھاڑ کے جائیں گے اور ہمیں اپنی پتلون نکال کے کھڑے رہنا پڑے گا نو پین نو گین یہ صرف لکھنے پڑنے سے نہیں کرنے سے سمجھ میں آئے گا مانا سیلیبرٹی نہیں ہے مگر درد اچھے بھلے چلتے کام کو ایک چھٹکی میں روک سکتا ہے میں کتنی دور پہنچ سکتا ہوں یہ میری ہمت یا میرے اندر دم نہیں میری درد سہنے کی شمتہ ڈیسائٹ کرے گی ہاں ہے آرام سے پڑے رہنے کی سوئیدہ بھی یہاں پہ ہے مگر اس کا درد پہلے نہیں باد میں ہوتا ہے راہی کو سفر میں درد ہوتا ہے اور منزل پہ پہنچ کے آرام اور پڑے رہنے والے کو باد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ چلنا ہی اس کا درد بن گیا ہے اپنا سپنا پورا کرنا کوئی لکشری نہیں ہے ہماری ڈیوڈی ہے ہم حقیقت میں جگنوں ہیں جب تک بیٹھے رہیں گے بجھے رہیں گے اور جیسے ہی ہم اپنے پنک پھیلا کر اڑنا شروع کرتے ہیں ہماری روشنی سے وہ رات جگمکہ اٹھتی ہے اور جتنے بھی جگنوں اب تک بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اڑنے کی ہم پرین نہ دیتے ہیں اور اس میں چوکے میں صرف دوسرے جگنوں نہیں اس رات میں کچھ بھوکے جانور بھی ہمارے اڑنے کا انتظار کر رہے ہیں مگر کیا ان کی خوف سے ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے اتنی کٹھنائیوں کے بعد اتنی مشکلوں کے بعد ملائی اچھیون یوں ہی ویرت جانے دینا چاہیے جس جنگ کے لیے ہم تیار ہو کے باہر نکلے تھے اسی جنگ سے گفرا کر واپس اپنے بل میں گز جانا چاہیے کیونکہ اگر میں وہ جگنوں ہوں جو پہنچنے کیلئے اڑا ہے جس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنی منزل پر ہے تو میں اس بھیانک جانور کے موں میں آگ لگا کے آ جاؤں گا اس سے اندھیرہ بھی مٹے گا اور وہ دشمن بھی میرے کام آئے گا ڈر ایک قسم کا جانور ہے کھلا گھومتا رہا تو جب اس کا جی چاہے تب ٹرانے آئے گا لیکن گلے میں پٹہ ڈال کے بڑھا دیا تو جسے میں چاہوں گا وہ بس اسی کو ڈرانے چاہے گا مشکل بڑی ہے تو میرا سپنا اس سے بھی پڑا ڈر بڑا ہے تو میرا پٹہ اس سے بھی پڑا ڈرد بڑا ہے مان لیا پر دیکھنا وہ تو میرے ساتھ ہے گھڑا آج ہاروں گا یا جیتوں گا نہیں پتہ کل بھی ہاروں گا یا جیتوں گا نہیں پتہ مگر جس دن جیتوں گا اس دن اس جگنوں کے پنک اس باس جیسے اور آنکھوں میں سے پرکاش اس سوریہ جزا ہوگا موسیقی 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 موسیقی